برج کینسر والوں کے لیے ہم جون کا مہینہ دیکھ لیتے ہیں میئی کا اختتام ہو رہا ہے مطلب میئی اب میڈ میں پہنچنے والا ہے چے سے بارہ کا میں نے جو پچھلی ویڈیو میں ہفتہ بتایا اور اس کے بعد جون بھی آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے تو اب آپ یہ سمجھے گا کہ یہ میئی کے ففٹین ڈیز اور جون کے ففٹین ڈیز کے درمیان کے صورتحال ہے آپ کو بہت اچھا ایڈیا ہو جائے گا کہ میئی جون جو ہے وہ آپ کا کیسا گزرے گا اور اگلی ویڈیو میں ہم نے سال کا بھی بتایا ہوئے یعنی کہ ہفتے کا بھی بتایا ہوئے اس ویڈیو میں ہم میئی جون کا بھی بتا رہے ہیں اور پھر سال کے اندر اچھے دنوں کا بھی بتا رہے ہیں تو یہ تین ویڈیو جو ہے آپ کو ملیں گی یہاں پہ کینسر کے حوالے سے لازمی دیکھئے گا کیریئر کے لحاظ سے یہ میئی کا مہینہ جو ہے بہت سازگار مہینہ ہے اگر آپ بے روزگار تھے اور اچھی نوکری کی تلاش میں تھے تو اچھی نوکری مل سکتی ہے یہ میں میئی اور جون دونوں والوں سے بات کر رہا ہوں اچھی نوکری ملنے کے امکانات بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی اگر بے روزگاری تھی تو بالکل نئی فریش جواب اگر آپ دیکھ رہے تھے تو اس کے بھی بہت زیادہ امکان ہے اپنے طرف سے کوشش جاری رکھے گا جو لوگ آلیڈی نوکری کر رہے ہیں ان کے لئے اچھا مہینہ ہے آپ کے علا منصب حاصل کرنے کے یوگ بن رہے ہیں آپ پوری کوشش جاری رکھے گا یہاں پہ مخالفین اور حاسدین آپ کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں گے لیکن اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتر ہوگا اللہ سے آپ کی کمیٹمنٹ اللہ سے آپ کا تعلق یہاں پر بہت میٹر کرے گا آپ کے وظائف بہت میٹر کریں گے کہ کامیابی کے لئے اور یاد رکھے گا کہ وظائف کرنے والے اکثر لوگ جو ہیں وہ پریشانت ہوتے ہیں تو آپ کی پریشانی بجا ہے کیونکہ جب آپ اللہ سے قریب ہوتے ہیں تو شیطان اتنا ہی زور مارتا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہو جائیں وہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور خوف ڈالتا ہے کہ آپ کو کمیابی نہیں ہوگی اللہ پر یقینیں کامل رکھیں انشاءاللہ بہتر ہوگا کاروبار کرنے والے لوگوں کے لئے مہینہ خودسازگار رہے گا آپ کے کاروبار میں ترقی کے امکانات ہیں سنگل ہیں تو پارٹنرشپ کے لئے بھی جا سکتے ہیں بیرونے ملک سے بڑی امداد کی توقع ہے یہ جو بیرونے ملک سے امداد کی توقع ہے یہ مہی کے آخر اور جون کے سٹارٹ میں اس کی بہت زیادہ امکانات ہے کہ باہر کوئی بیٹھا شخص آپ کے بزنس میں انویسٹ کرے گا ٹھیک ہے اگر طالبی علموں کے بات کریں تو مریخ جو ہے آپ کے پانچویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور نویں گھر میں جائے گا تو آپ کو پڑھنے کے اچھے موقعیں میسر آئیں گے پوری توجہ کے ساتھ آپ اس مہینے میں پڑھائی کریں گے جس سے آپ پڑھائی میں اچھے نمبر حاصل کرتے اور کامیابی حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اعلیٰ تعلیم والوں کو جو ہے وہ تھوڑے سی پریشانی ہو سکتی ہے لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے ادارے میں کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے جس سے لڑائی جھگڑا بنیں تو مہی جون میں آپ نے بہت زیادہ اتیاد کرنی ہے بولنے میں بھی اور تعلقات میں بھی سراؤنڈنگ میں جو بندے ہیں ان سے بہت بچنا ہے آپ کے سراؤنڈنگ میں کوئی نیگٹیف قسم کے لوگوں کی بھرمار ہو چکی ہے اب آپ کو اپنے سوشل سرکل میں سے اچھے لوگوں کو شامل کرنا اور برے لوگوں کو نکالنا کافی بڑا سوشل سرکل ہو گیا اس میں ذرا چھانٹے کرنے بہتر ہوگا لہذا سمجھداری سے کامل ہے کہ آپ کا سال برباد نہ ہو یہ جو ایفرٹ ہے نا لوگوں کی برے لوگوں کی یہ آپ کا سال بھی برباد کر سکتی ہے بہت زیادہ احتیاط کرنے ہیں یہ مہینہ خاندانی طور پر دیکھا جائے تو اس کے بھی اچھے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ مسائل لاحق ہو سکتے ہیں کچھ معاملات خاندانے اوپر نیچے ہونے کے بھی چانسز ہیں ویسے یہ مہینہ خوشخالی والا مہینہ ہوگا اور محبتوں کی بات کریں تو پانچویں گھر کا مالک مدیخ نویں گھر میں ہے تو اس طرح آپ کا جو محبت کا رشتہ مضبوط ہوگا اگر آپ سنگل ہیں اور آپ کی زندگی میں کچھ لوگ شامل ہیں تو اب آپ پیتری کی طرف چاہیں گے آپ کا محبتی رشتہ مضبوط تو ہوگا لیکن زبانی جنگ بھی ہو سکتی ہے لہٰذا تھوڑی احتیاط بڑھتے ہیں اور کروے بورٹ بولنے سے بچیں جس سے آپ اور آپ کے عزیز کے درمیان کا رشتہ جاری رہے شادی شدہ لوگوں کے لیے مہینہ سازگاہ رہے گا شریکی آتا آپ کی کموں میں آپ کا ساتھ دیں گے اگر آپ کی معاشی حالت پر نظر ڈالی جائے تو پورا مہینہ زخل ہوگا جس سے غیر متوقع خرچے جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں ورائشتی جداد ملنے کے بھی بہت زیادہ امکانات ہیں صحت کے لحاظ اتار چڑھاؤ لگا رہے گا اس لئے صحت کے معاملات میں اتار چڑھاؤ رہے گا باہت جانے والوں کے لئے ایک اچھا وقت ہے بہت سے لوگ باہت جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چاہے وہ پروفیشنل ہے یا نون پروفیشنل ہے ہر قسم کے لوگ باہت جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مقادمات مقدسہ کی سہر کا آپ ارادہ بنا رہے ہیں یعنی کہ حج یا عمرہ کرنے کی آپ ارادہ بنا رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک اچھی پیسے آنے والا ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک این چیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں شکریہ